اس چینل کو دیکھنے کا شکریہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اردو ٹی بی ٹوانٹی ٹو اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا یہ کہنا ہے آپ سب سے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر یہ دونوں ہیں زین اور مرمر اور انہوں نے جو ہے بہت ہی کامیابیاں حاصل کی ہیں بے ہیائی پھلانے میں اور یہ دونوں دبائی میں ہوتے ہیں اور ان جیسے اور بھی نا جانے کتنے ہیں ہم ان سے مطلق بھی آپ سے تفصیل سے بات کریں گے اور مزید جو ہے آنے والے ویڈیوز میں آپ کو دکھائیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہمارے معاشرے کی تباہی کا ذریعہ بنتے جا رہے ہیں آج کے ویڈیو میں ان دونوں سے مطلق بات ہوگی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا ہم یہ کہیں گے جاندک ہم نے نوٹ کیا ہے کہ یہ اس وقت جو ہے ٹوپ ٹرینڈ بن چکے ہوئے ہیں بے ہیائی پھلانے میں اور جو ہے دبائی میں رہتے ہیں دونوں ہی نامحرم ہیں ہم یہ بات دوبارہ کہیں گے آپ سے کہ یہ دونوں نامحرم ہیں اور کس طریقے سے جو ہے یہ اپنے ویڈیوز کے ذریعہ ہماری نوجوان نسل کو تباہ کر رہے ہیں آپ دیکھئے گا کہ یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں اپنے ویڈیوز میں بے ہیائی کے ساتھ اور نہ جانے کس طریقے سے عجیب سی حرکتیں ہیں ان کی جھوٹ بولنا اور جھوٹ بولنے کے تمام ریکارڈ توڑے ہیں انہوں نے سمجھ نہیں آتی کہ ان کے گھر والے اتنے بغیرت ہیں کہ ان کو جو ہے ان دونوں کی اصلاح کرنے کے لیے وقت نہیں مل رہا ہے یا انہوں نے ان کو ایسے چھوڑ دیا ہے ان کے حال پر اگر یہ ایسے ہیں تو پھر گھر والوں کا کیا حال ہوگا ہمیں سمجھ نہیں آرہی یا ہستا ہے کہ گھر والے مجبور ہوں ان دونوں کی بیئے سے تو یہ دونوں ہی ایک بغیرتی کا جو ہے عالی مقام رکھتے ہیں ہم یہ کہیں گے ایک بغیرتی کی عالی مثال ہیں یہ دونوں لہٰذا ہم تو اپنی نوجوان نسل کو کہیں گے کہ یہ چیزیں ترقی کے لیے ضروری نہیں ہیں ان سے ترقی نہیں ہوتی ان سے صرف بے ہیائی ہی پھیلتی ہے جس طرح سے یہ حرکات کر رہے ہیں نامحرم ہوتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنا یہ کیا چیزیں ہیں کیا یہ ہمارا معاشرہ ہے انہی کی ویسے ہمارے جو ہیں پاکستان میں اقلیتیں وہ بھی پریشان ہیں کہ ہمارا تو یہ کلچر ہے ہی نہیں ہے جو یہ پھیلا رہے ہیں اور یہ عجیب سے جو ہے جھوٹی باتیں کر کر جھوٹ کا سہارا لے کر اب یہ کر لیا اب یہ مل گیا اب یہ میں کھول رہا ہوں بھئی بندہ پوچھے ان سے کہ سچ ہے سچ دکھاؤ اور بے ہیائی کو مت پھیلاو مصبت طریقے سے تم لوگ جو ہے اپنے ویڈیوز کو بناو اچھا پیغام دو اس میں لیکن بے ہیائی کے ساتھ اور عجیب سی حرکتیں کر کے ان سے جو ہے کیا ثابت کرنا چاہیں گے یہ لوگ کہ یہ ہے ہمارا پاکستانی معاشرہ لہٰذا ہم ان دونوں سے یہی کہیں گے کہ خدارہ اقل کو جو ہے ہاتھ مارو اور اپنے آپ کو سنوارو خود کو سنبھالو پاکستانی جوتھ ہو تو پاکستانیوں کو جو ہے اچھا طریقے سے مصبت پیغام دو بے ہیائی کے ذریعے کچھ نہیں بنے گا بے ہیائی سے ہمارے ملک کا نام ہی بدنام ہوگا دنیا بھر میں اور نہ جانے کیوں لوگ ایسے ہی جو ہے نمونوں کو پسند کرتے ہیں کہ جو جو کوشش کر رہے ہیں کہ بے ہیائی کے ذریعے سپر سٹار بن جائیں تو لانت ہے ایسے بے ہیائیوں پر اور ہم کیا کہیں گے کہ جو ان کو پسند کر رہے ہیں ان کی اقل پتنی کہاں پر گئی ہوئی ہے ان کو نہ جانے ایسی ہی چیزیں نظر آتی ہیں ان کو مصبت چیزیں نظر نہیں آتی لہٰذا بے ہیائی جو ہے وہ ایک بہت ہی خطرناک ہتھیار ہے دور حاضر میں اور اس کے ذریعے انسان کوشش کرتا ہے تو جلد سے جلد کامیاب بھی ہو جاتا ہے بڑے بڑی مثالیں ہیں جیسے یہ آپ کے سامنے ہیں اس وقت یہ کامیاب ہیں اور بے ہیائی کے ذریعے ہی یہ کامیاب ہوئے ہیں ہم یہ کہیں گے کاش ان کو ہدایت مل جائے اور یہ راہے راست پر آ جائیں اور مصبت طریقے سے پیغام دیں نسل کو بگڑنے سے بچا لیں پاکستانی نسل کو کیونکہ یہ ہے ہماری نوجوان نسل کی تباہی کا ذریعہ اور ان کی ایسی فضول حرکات سے ہماری نوجوان نسل بگڑتی جا رہی ہے ہمارا یہ کہنا ہے آپ سب سے کہ ان جسوں سے بچیں اور ان کے لئے ہدایت کی دعا کریں آگے اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کے نصیب میں ہدایت ہو جائے اور یہ سیدھے ہو جائیں اور ایسی فضول حرکات نہ کریں مزید جو ہے ایسے اور بھی ہیں ان کے بارے میں ہم مزید آپ کو ویڈیوز دکھائیں گے ابھی ہم ان سے مطلق تحقیق کر رہے ہیں اور بہت جلد ان سے مطلق بھی آپ کو نینے ویڈیوز دکھائیں گے یہ ہماری کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی ہمارا مقصد ہے آپ کو بتانا کہ ان جسوں کی بےہیائی سے ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے ہم نے اپنے پاکستانی معاشرے کو بگڑنے سے بچانا ہے تاکہ سکون رہے ہمارے ملک پاکستان میں اور ہماری نوجوان نسل تباہی سے بچ جائے آپ یقین کیجئے کہ چھوٹے بچوں سے لے کر ابھی جو بالک ہو رہے ہیں وہ ان جسوں کی بیعت سے بگڑتے جا رہے ہیں اللہ حافظ ہے ہمارا انظار کیجئے کہ نئے موضوع کا ہم صرف دعا کر سکتے ہیں باقی جو اللہ نے چاہا وہی ہوگا جو اللہ تعالی کی مرضی ہوگی وہی ہوگا انظار کیجئے کہ نئے موضوع کا آپ سب کا شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ